مولانا صاحب ایک خبر آ رہی ہے مولانا تاریخ جمیل پاکستان سو ان کی لڑکے کی کسی نے حتیہ کر دیا ہے ایک خبر چل رہی ہے کیا سچ ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے جی اس وقت جو پورا سوشل میڈیا ہے اس پر ایک جو خبر ہے وہ کافی زیادہ آگ کی طرح فیل رہی ہے کہ جو مولانا تاریخ جمیل صاحب ہیں ان کے جو بیٹے ہیں آسیم جمیل اس کی کسی نے گولی مار کر ہتھیہ کر دی ہے دیکھئے دراصل یہ خبر بالکل جھوٹ ہے کیونکہ تاریخ مولانا تاریخ جمیل صاحب ہے ان کے تعلق سے اپ سے پہلے بھی کئی بار سوشل میڈیا پر اس طرح کی جو خبریں چلائی جا چکی ہیں ان کی کسی نے ڈیتھ کر دیا ہے کسی نے گولی مار دیا مولانا تاریخ جمیل صاحب کو حالانکہ بعد میں پتا لگتا ہے وہ خبریں ہیں جو جھوٹ نکلتی ہیں اس وجہ سے لوگ کافی کنفیوز بھی ہیں اور کافی فریسان بھی ہیں کیا واسطہ میں کسی نے ان کی گولی مار کر ہتیا کر دیا پھر یہ بھی پھر سے کوئی فیک نیوچ پہ لائی جا رہی ہے تو اس پر جو خود مولانا تاریخ جمیل صاحب کے جو فرجند ہیں ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے خود لائیو آ کر ایک ویڈیو میں سارا سچ بتایا ہے انہوں نے خود بتایا ہے کہ جو ہمارے بھائی ہیں آسیم جمیل ان کی کسی سے کوئی دوسمنی نہیں تھی کسی نے ان کو کوئی گولی نہیں ماری ہے وہ بچپن سے ہی جو ڈپریشن ہے اس کا سکار رہے ہیں جو آسیم جمیل ہے ان کے بارے میں جو مولانا تاریخ جمیل صاحب کے بیٹے ہیں انہوں نے بتایا دوسرے بیٹے نے کہ وہ شروع سے ہی جو ڈپریشن ہے اس کا سکار رہے ہیں اور جو ڈاکٹرز ہیں پچھلی چھے مہینے سے وہ کافی زیادہ ڈپریشن میں تھے تو ڈاکٹر ان کو جو الیکٹرک ساکٹ ہیں وہ دے رہے تھے جو بجلی کے جھٹکے ہوتے ہیں ان کو دیا جا رہا تھا ان کو تو انہوں نے بتایا کہ کل انہوں نے جو ان کے پاس جو گارڈ رکھا ہوا تھا ان کی سیکیورٹی کے لیے انہوں نے گارڈ سے بندوق لی اور خود کو اپنے سینے پر گولی مار لی تو جو مولانا تاریخ جمیل صاحب کے بیٹے ہیں انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ ہمارے بھائی کے بارے میں کوئی افوائے نہ فیلائی جائیں کہ ان کو کسی نے گولی مار دیا یا پھر کسی نے ان کو ہتیا کر دیا ہے ان کا جو کسی سے کوئی دوسمنی نہیں تھی اور وہ خود جو ڈپریسن ہے اس کی وجہ سے کافی پریشان تھے اور پچھلے چھ مہینے سے ان کو لگا تار بجلی کے جھٹکے دیا جا رہے تھے تو خود اب انہوں نے اپنے گارڈ سے بندوق لے کر اپنے سینے پر خود گولی ماری ہے جی